اسلام علیکم راچی عمر عبدالقادر ہیں قطر سے اس کے علاوہ بلال الطاف ہیں سعودیہ سے بلال کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سعودیہ آئے اور مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی اور جب ہم نیکس ٹائم آئیں گے تو پھر آپ سے ہو جائیں گے ضرور ہے انشاءاللہ راشی جاوید جدہ سینہوں نے بہت ڈیٹیلی ایمیل کیے ہیں کہ کچھ آپ نے جو پرابلمز اپنے لکھے ہیں اس میں اس کا صرف یہی ہے کہ آپ جب تک براہ راست رابطہ کریں اور پھر آپ نے کا ڈیٹیل میں بات ہو تو جاہر ہے آپ کی جو پرابلمز ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے دوست پر یہ ہے کہ آپ فیس بک پر مظہر ملک کو جوائن کر سکتے ہیں ان کا نمبر ان سے لے سکتے ہیں اور اس سلسلے میں بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس کے علاوہ ہمیں ایمیل کیا ہے ایم روف احمد دبائی سے ہمیں ایمیل کریں یش چوہان فرم انڈیا ہمارے ریگولر ویور ہیں یہ سید احمد رضا ہے انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا رومان محمد ہے فرینس سے یہ ہمارا پرگرام دیکھتے ہیں انہم ملک نے بھی جگہ کا نام نہیں لکھا احمد ہیں ان کی بھی جو پلیس ہے وہ مینچن نہیں ہے ڈاکٹر اسمان تاریخ ہیں جو ہمیں ایمیل کر رہے ہیں تینکیو بری مچ آپ کا میل کرنے کا بہت شکریہ ریڈ روز جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں ایمیل کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کی ایمیلز کا اور کچھ جو میرے پاس میلزیں میں انہوں کو بھی پرگرام میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا حسن حسین زین اوسلو ناروے محمد کمر خانے وال عباس بٹی ملتان کینٹ حسنین حیدر ملتان کینٹ شہباز علی ملتان کینٹ ریحان صادق سبزہ زار لاہور اسد امین یوکے زین رزا راولپنڈی ساکیب فاروق راولپنڈی محمد امجد دوگر چیچہ وطنی محمد آفتاب جٹ لاہور آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں فیڈبیک دیا اور اسی طرح دیتے رہے تاکہ ہمیں اس فیڈبیک کو سامنے رکھے اس میں آپ بہت چھوٹی رائے بھی جو اپنی دیتے ہیں آپ نہ صرف اس کو پڑھتے ہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ رات صرف ہمارا پرگرام نہیں ہے ماظر مارک آلیہ شاہ اس میں ٹیم نہیں ہے آپ سب اس ٹیم کا حصہ ہیں جو نہ صرف ویٹ کرتے ہیں پورا ہفتہ اس کو دیکھتے ہیں بلکہ اپنی جو قیمتی رائے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ آج ہم تصویریں آپ کو دکھائیں میں انٹرویو چاہوں گا جو انہوں نے ہمیں ریکارڈ کر آیا ہے ہم اس کو پہلے دیکھنا چاہیں گے میری چار پائی کو کوئی آ کر ہلاتا ہے تو میں اٹھ کر بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتا پھر درختوں کی طرح آواز آ رہی ہوتی ہے تو میں ادھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوتا پھر میں ادھر آتا ہوں پھر چھولے کی طرح مجھے آواز آ رہی ہوتا ہے میں چھولے کی طرح جا کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا جب میں آ کر سو رہ ہوتا ہوں آواز آتی ہے کسی کی چلنے پھرنے کی اور چلانے کی کوئی رو رہتا ہے اٹھ کر دیکھتا ہوں نا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تو آ کر دیکھے نا تو مجھے در لگ رہا ہوتا جی علیہ انٹرویو سن لیا ان کو آوازیں آ رہی ہیں سوئے ہیں تو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی جگا رہا ہے مل omin coo جگاتا ہے اور چلنے کی آوازیں آتی ہیں جھولوں کی جھولنے کی آوازیں آتی ہیں لیکن کوئی ہوتا نہیں ہے جب وہ پہنچتے ہیں تو جھولے رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ڈسکرپشن سے تو لگ رہے ہیں کہ بہت ہی مزیدار پروگرام ہوگا دیکھتے ہیں جی واقعی اگر ان کا وہم نہیں ہے تو اگر واقعی سچ میں کوئی ہے تو جس طرح یہ تیم جاتی ہے کھوج لگانے تو اس دفعہ بھی راز کا پتہ چلی جائے گا آئیں تصویریں درہ دیکھتے ہیں یہ ہے جی مین گیٹ یہاں سے داخل ہونے پہنچنا اس طرح کی ایک بلڈنگ ہے اس کے سامنے ہے ایک لان بڑا ہوا کافی بڑی بلڈنگ ہے جو مجھے بتایا گیا کوئی تقریباً یہ آٹھ کنال کا بڑا ہوا وہ شیریہ میں ایک گھر ہے لاہور میں اس لان کے بعد اس بلڈنگ کو آپ نے اس طرح کرنا ہے اور پہنچنا ہے اس طرح کے گلی ٹائپ رستے سے جہاں پہ یہ کوئی درخت اور یہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں اس کے بعد یہ ہیں جھولے جو ان کو نظر آتا ہے کہ آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی جھول لائے لیکن پہنچتے ہیں تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ رکے ہوتے ہیں کوئی سین نہیں نظر آتا اور بیک سائیڈ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر یہ ایک بلڈنگ ہے اسی جو ہم نے فرنٹ سے دیکھی اور اس کے سامنے بھی ہے اس طرح کا ایک لان اور یہ ایک حصہ بیک یارڈ بالکل اس کے سامنے ایک اور حصہ ہے بیک پہ اور اس کے سامنے ہے اس طرح کا ایک اور لان یعنی کہہ سکتے ہیں اس گھر میں تین بڑے بڑے لان ہیں یہ ہیں جی درخت جب رات کو بھی تصویر کہیں جی تو ایک واضح سائن ملیا تصویر میں جس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک سرکل ہے یہ واقعی کوئی نکوش ہے میکن وقت سے پہلا کہنا ہوگا اور اس کے بعد یہ عجیب و غریب تصویر آئی یہ درخت کی جو سلسلہ ہے وہاں پہ بھرا ہوا درختوں کا جو رات کو تصویر بنائی گئی کیونکہ ہم لوگ اکثر ویزر جب کرتے رہے ہیں ان لوکیشنز کو ہم لوگ دن کو نہیں جاتے بعض وقت دن کو بھی چل جاتے ہیں اگر اکثر رات کو جاتے ہیں کہ فیل کر کے آئے ہیں ٹیم جاتی ہے میں جاتا ہوں تصویروں کے لیے تو ہم فیل بھی کرنا چاہتے ہیں آیا کچھ ہے کہ بعض وقت ٹیم چلی جاتی ہے وہ ریکارڈ کر کے آتی ہے تصویریں تصویریں ہم نے دیکھ لی ان کا انٹرویو سن لیا اب اٹھانا ہے اس راز سے پردہ جو اس گھر کے اندر چھپا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو لوکیشن ہے وہ تو کیونکہ خاصی بڑی ہے اور جو بڑی لوکیشن جب ہمیں ملتی ہے تو اس پر جو ہے پروگرام کرنے کا مزا اس لیے آتا ہے کہ بہت سی دیکھوں پر آپ اپنا میٹر یوز کر سکتے ہیں آپ پھج جا سکتے ہیں پھر سکتے ہیں وہاں پر بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے تو مجھے لگ رہا بہت ہی اچھا پروگرام ہوگا وہاں پہ کچھ ہے یا نہیں یہ تو پہنچ کر ہی پتا چلے آلیا کی اس بات کو کانٹینیو کرتے ہو ایتنا کہوں گا چلتے ہیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے ہم اس لکیشن پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آج ہمیں انویسٹیگیشن کرنی ہے گرگن پر ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ہمارے سامنے بہی بہت بڑا سا لون اس کی بات پوری کوٹھی ہے جہاں پر اب ہم انویسٹیگیشن کا آغاز کریں گے کیسی آواز تھی میں نے تو پہ شروع مجھا جائے آج آج ایک کیانا دکھائے کا وکاس دکھائے کا آج چودویں کی راہت ہے پھل پھل مونی تیرہ یا چودہ گچان ہے اور اس کی روشنی بھی کافی پھیلی ہوئی ہے کافی پھیلی ہوئی ہے ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے میں بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا لون ہے آٹ کنال کا بناوا یہ گھر ہے آٹ کنال کے گھر کے دو بڑے لون ہے ہو سکتا ہے اس چودویں رات کو وہ بھی نظارہ دینے کے لیے باہر نکلتی ہے مخلوق انٹرڈی اور کھیلتی ہے دیکھیں انشاءالہ اور ہو سکتا ہے اس چاند کی روشنی میں ہمیں واقعی کچھ نظر آجائے ایسے اندھیر ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا چلیں کہ انٹرویو بھی اپنے دیکھ لیا کتا ایک تو بہت زیادہ اس کا بھونکنہ ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ لیتا ایک رونا شروع کر دیتا اور جی وہ غریب انداز میں بھونکتا ہے ایک تو ہے وہ کتا سائن یہاں کا اور سیکنڈلی جو اور بڑا گھر ہے یہ بیلڈنگ کو بن پڑی ہوئی ہے لیکن ان کو جو سائن ملے ہیں ایک تو یہ لون ہے اس کے ہم سائیڈ پہ چل رہے ہیں یہ والا سارا لون جہاں پہ ہر گھر میں آئی تنگ کتا ہے ساتھ والے گھر میں بھی کتا ہے اس کی ہواستی ہاں میرے فیشے ان کا بھی کتا ہے اور یہ لون ہے ان کا دو کتے ہیں ہواستی درخت ہم کہیں گے کہ اگر یہ درخت جو ہے اس کو کلوز کر کے دکھائیں کہ یہ درخت ہے جس کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہاں پہ اور وہ جھولے ہیں جہاں پہ ایکٹیوٹی ہوتی ہے اب انہوں نے جو میں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ کتوں کے بھونکنے سے ہمیں بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی کتا ہے شیرو نام کا جو پیچھے بند ہے انہوں نے اس کو بند کر دیئے پنجرے میں اس کے بھونکنے سے اور ساتھ والے جو کتے ہم کے بھونکنے سے اس طرح کے آوازیں آنے کیا جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں آئیں ہم پیچھے راؤنڈ لگاتے ہیں یہ بھی لون ہے آلیا اس کے سامنے بھی وہ سارا لون ہے یہ جگہیں ہیں جہاں پہ ایکٹیوٹی ان کو مسرسل نظر آتی ہے اصل میں اتنی بڑی جگہ ایک لون جو ہیں دو تین بنے وے کھلا ایریا بہت زیادہ تو اتنے سالوں سے جو ہے وہ اس لیے اس طرح سے ہے کہ کوئی یہاں پہ آتا جاتا نہیں اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایریا جب خالی پڑا ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ ہو گئی کیونکہ مالک تو یہاں پہ ہوتے نہیں وہ رہتے نہیں ہے جو راستہ کہاں سے ہے ڈیدر سے یہاں سے پانی ہے یہ کیا ہے؟ ایک منٹ یار پر اوپر اوپر ایمزی؟ یس کیا ہوئے؟ یہاں پہ پانی ہے بہت زیادہ یہ اوپر دکھایا تھا کیا ملے میں کیا تھا یہ در سے آئیے یہ در سے آئیے یہ در سے آئیے مجھے یہ در سے آئیے آئیے یہ چل رہا ہے بوز بولے نہیں آپ کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہے ہواس جو آئی تھی پرانا آپ کے کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہے یہ آئیے کیا تھیں یہ در سے آئیے یہ در سے آئیے یہ بری جی بھل چل ہوئی ہے ادھر بھی اور پھر ادھر بھی میری آجی یہ دیکھیں میری روم ٹکھڑے ہوگی یہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے یہ ٹھنڈ بھل ہے سمائے یہ کیمرہ فوراں اس درکھ کے رہا تھا بھائی بھائی یہ کیمرہ فوراں اس درکھ کی ترپ لائیں یہ کیا ہے کیا ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہے درہ کے اوپر کیا ہو رہے یہ آوازیں آ رہی ہے اب سو میرا آ رہی ہے اب دو اے، تو انہوں کیمرہ اتر کر لئی ہے کیمرہ تو ہی ترکھو بھائی کھڑا نہیں ہوں ہمارے پر مچ ہو جائے بوس پہ بس پہ بوس ہو جائے وہ سامنے جو 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 ہے کوئی سامنے ہیں میں نے کچھ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ میٹر پکنے پیچھے آجائے پیچھے آجائے پیچھے آجائے یہ بہت سے آدھا ہے کچھ پیچھے آجائے پیچھے آجائے یہ تیمی آپ لوگ ہیڑ دے پیچھے آجائے کچھے کٹ Smile رو نہ ہونے ہونے ہولا انداز میں آرہا biết رونے رونا ہے رویا ہے رویا ہے میک میں میک میں ہے کٹото اس طرح اندر رویا ہے چپ چپ کٹ کٹی کٹ ہنے نہیں رونے ہونے 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 رویا ہے کٹ رویا ہے میک میں ہے کٹото اس طرح اندر رویا ہے چپ چپ یقین کی راچھے ہیں بنا نہیں پتہ تو چلے ہاں پہ کیا ہے چپ 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 مجھے آگی جانے گا کیا کیا چلے گیا مکس یہ در دو بچے وہ 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 ہے کیا بہت آپ نے کیا دیکھا ہے ہاں 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 کالی چیز ہے کالی چیز ہے کالی چیز ہے کس طرح کی چیز تھی کس طرح کی چیز تھی بلیک میں نے بھی ابھی ایک کالی چیز در جاتے ہوئے دیکھی ہے ہاں 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 جس وقت وکاس نے دیکھا لیکن یہ تو ایسے ایسے دو تین انسان چڑے ہوئے ہیں اور دھکا دے رہے ہیں اس درخت کو شگا دے رہا حیبں رairs ر challenge او حرام م ting�� شای parrot